جی تو ڈیویر سٹورنٹ کیسے ہوں گے امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ان سے بھی آپ کے سری جا رہے ہوں گے تو میری بات کو سمجھ لیے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے میں نے اوپر کیا لکھا ہے دماکہ دار خبر کافر سٹورنٹ کو اس کا انتظار تھا تو یہ انتظار جو ہے نا آج اس ویڈیو میں آپ کو بلکل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ختم ہونے والا ہے کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی جو ایگزیم کی نوٹفکیشن ہے وہ پنجاب انیورسٹری نے اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے جو کہ مائی کے لاؤسٹ میں ہے اور ابھی تک کہیں آ رہا ہے جب تک وہاں سے چینج نہیں ہوگا تو آپ اس کچھ فہمی مت رہیں کہ ہمارے جو پیپر ہیں وہ آگے ہونے والے ہیں یہ یاد رکی ہیں ٹھیک ہے ابھی بہت سے بنچانے تو تیاری بھی نہیں سٹارٹ کی بھی کچھ بھی کتاب کو ہاتھ میں لگایا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے نیوز دی تھی کہ آپ لوگ کا ریزرٹ جو ہے عید کے بعد کسی وقت بھی آ سکتا ہے یہ آپ لوگ کے دھماکتہ خبر ہے اور یہ کنفرم نیوز ہے کسی وقت بھی آپ کا جو ہے یہ ریزرٹ کا جو ہے بام پھوٹ سکتا ہے تو تمام سٹوڈنٹ جو ہے تیار ہیں جو ٹیچرز یہ کہہ رہے تھے کہ مائی میں جانے ہے جون میں جانے ہے ریزرٹ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریزرٹ سارے آپ کے ریڈی ہو چکے ہیں اس پارے ان سے جلدی نکالنا ہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اینجوکیشن کا سسٹم پہلے تھا اسے حساب سے سارا رواحظ ہو جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ نیوز ملکل دی جائے گی ریزرٹ عید کے بعد کسی وقت بھی اسے وقت بھی آپ کو یہ نیوز مل جائے گی کہ آپ کا ریزرٹ آناؤنس ہو گیا ہو ہے تو یہ آپ لوگ کا جو انتظار ہے ختم ہونے بعد ہے اب بات آتے ہیں سٹڈی کی تو بہت سے ایسے بچے ہیں جو نے بھی سٹارٹ کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی وہ ریزرٹ پر بیٹھے ہیں ابھی پارٹو کیوں نے تیاری سٹارٹ کرنی ہے یا جن بچے کسی پارٹو میں سپری آئیے تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے مجھے یاد رہیں اب ٹائم کم رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی پورے دو مند بھی نہیں بچتے بچوں نے نا یہ ذہن میں بٹھا لیے کہ ہمارے پیپر جو ہے اگست ستمبر میں ہونے ہے تو یہ فلا جو بھی آپ کو نیوز دے رہا ہے یہ ساری جوٹھی نیوز ہے جب تک پنجاب انگسٹری کی ویب سائٹ پر وہ ڈیڑھ نہیں چاہیں جو نہیں تب تک یہ ہے ہاں مائی کے لاسٹ میں لکھا ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جون میں چلے جائیں دو تین یا ایک ہفتہ ہو اگست ستمبر کی بات بھی آپ کو کہہ رہا ہے نا تو یہ فلا ابھی اس میں کوئی بھی اتھینٹنگ نیوز نہیں یہ سب جھوٹ ہے اور بہت سے بچے بھی بیٹھے میں وہ تیاری کوئی نہیں کرے ابھی جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں جی تیاری کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا ہے سٹوڈنٹس کی حرکتوں کی وجہ سے دو نمری کام کی وجہ سے ہم نے یہاں پر سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے سختی کر دی ہے تو فیز ہم نے فیکس رکھ دی ہوئے اب لاسٹ بچے آتے ہیں بچوں اتنی فیز دین نہیں پڑھئی ہے لیس لوس کا چکر ہے ہی نہیں ہے آپ کو سالہ سال آپ نے ضائع کر دی ہے وہ لاسٹ میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری کروا دیں اوپر سے بھی سٹوڈنٹس کے اتنے زیادہ نخلے ہیں پھر وہ بہت تمیزی ہیں بچوں رمزہ اندر بھی آپ بھی ہی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر جو سٹوڈنٹ آ کے رونزی نہیں فالو کرنا تو وہ پڑھے گا کیسے ٹھیک ہے یہ ہماری سردر نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میں نے کب کل لگایا ہے کہ آ کے تیاری سٹارٹ کرنے ہیں اب آپ ایک ریزرٹ پر بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ ریزرٹ آئے گا اس کے بعد بلکل نیو جو ہے تیاری آپ نے کرنی ہے جو بھی بچہ آ رہے ہیں اس کو ہم سٹارٹنگ سے کروا رہے ہیں گروپ کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں جو بچہ روجی وہاں سے کروا دیں لیکن جو بچہ سیپرٹ پڑھتا ہے تو ضائع سی بات تو وہ چارجز بھی دیا دے گا اپنا ٹائم اس کو چاہیے شروع سے سارا کرنا تو یہ سب چیز ہیں تو ہم نہیں آپ کے فکس کر دیا ہوئے ٹھیک ہے کمپیر کرنے کی ہرگیز بھی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ جس اکیڈمی کا بھی ریفرنس دیں گے نا ساری اکیڈمیز کو موسٹی ہم یہاں پہ جانتے ہیں اور کتنے کتنے چارجز کرتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے آن لائن کا بھی آپ کو ایکسکیوزمنٹ آ دے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنا لیتے ہیں جو بچے یہاں بتا رہے ہیں کہ اتنا تنے لیتے ہیں کوئی کچھ نہیں پڑھا تھا آپ کو کوئی اگر ٹیچر کہتا ہے کہ ہم فون سبجیکٹ بھی ساری تیاری کر ر باتا ہے جس وہ دو سبجیکٹس کو رہتے رہتے ہیں کاؤنٹنگ سٹیارٹ کو وہ بھی لاسٹ میں آکے سٹورنگ کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے ہم طرح یہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کی وجہ سے سٹورنگ کی کافی تیاری ہو جاتی ہے آن لائن ٹیسٹ میں وہ بچے کو چیک کرنکی ملتے بھی ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں تو انشاءاللہ یہ ریزرٹ جیسے آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ کے جو ہے رمضان کا بچے 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 تو انشاءاللہ یہ ریزرٹ جیسے ہی آتا ہے سب سے پیالا آپ کو نیوز دی جائے گی اور بچے تیاری کرنے ہیں ٹائم کرم میں آپ دیکھیں نا کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور ان کیس پیپر آپ کے ہونے ہیں مائی کے لاسٹ میں چلے جون میں چلے جاتے ہیں مائی کے آپ کے میڈ میں ڈیشورٹ آ جاتی ہے اور تیاری آپ کے ہیں نہیں تو اس بار پیسہ سے زیادہ سپنیز آئیں گی تو یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اگر پیپر آپ کا مائی کے لاسٹ میں یا مین کے جون کے سٹارٹ میں ہوتا ہے تو اس بار بچوں نے لینے ہی بہت زیادہ سپنیز ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ نمزہ انکیرے سے انہوں نے تیاری ہے کہ یہ پھر ایتہ بیچ پر پڑا ڈال دیا ہے اور وکس کو ہاتھ میں لیا ہے یہ بعض بچوں کو بہت زیادہ خوش فہمی ہوتی ہے ٹھیک ہے سارا ساتھ ان کو پھتا نہیں ہوتا لاسٹ میں آجاتے ہیں اور یہ آپ کو شکر گزاری کرنا چاہیے کہ ہم نے لاسٹ پر بھی رکھا ہے کہ آکے پڑھنے لیکن بچوں جو رولز ہیں جو فی ہے آپ کو وہی پی کرنے پڑے گا کسی بھی اکیڈمی اول لائن اوف کار ریفرنس سے دے سب کے بارے میں ہم نے انویسٹیگیشن کروا لیے بہت سٹورنٹس کی بھی جو حرکت کے دو نمبر میں پتہ چل دیئے کہ سٹورنٹ یہاں پر کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیلپ کا چکر یہاں پر نہیں چلتا اس حال میرا کالج میں پیپر ہے میری ہیلپ پر دیں پروپر طریقے سے اکیڈمی کو جوائن کریں فیز پے کریں اور تیاری کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے وہ سسٹم نہیں بنیا ہویا ٹھیک ہو گیا تو اس لیے ایسا کوئی سٹورنٹ یہاں پر نہیں پڑ سکتا ہم نے یہاں پر سختی زیادہ کہہ دی کیونکہ سٹورنٹس کی دو نمبر یہاں پر بہت زیادہ ہے کہ ہم زندی بھی لوگ اپنے بچ تو یہ آپ کو نیوز دینی تھی یہ نیوز میں نے پہلے بھی آپ کو دی تھی اور آج بھی دے رہا ہوں اب یہ جو ہے نا یوٹیوبروں نے جو ہے نا وہ یہ نیوز دینی شروع کرتی ہے میں نے تو آپ کو اس سے پہلی یہ نیوز دی تھی اور اب پھر دوبارہ کنفرم کر کے آپ کو یہ نیوز دی جا رہی ہے انشاءاللہ ایت کے بعد کسی وقت بھی جو ہے یہ ریزرٹ کا سپلے کا بوم جا ہے پھوٹ سکتا ہے اس لیے آپ نے اتیاری کریں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ملتے ہیں نیکس وی